اللہ رب العالمین بارش سے کبھی محروم کر دیتا ہے اور کبھی بارش سے بطور رحمت کسی کو دیتا ہے اور کبھی بارش کو بطور عذاب تو اللہ رب العالمین بارش سے محروم کب کرتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بارش سے محروم کر دیتا ہے بارش ہوتی نہیں سوکا پڑ جاتا ہے قہد اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ حدیث میں بیان ہوئی ہے اور ہمیں اپنے معاشرے میں وہ وجہ باقی نہیں رکھنی چاہیے وہ وجہ کیا دیکھیں سنانی بن ماجد حدیث میں چارہ دار ونریس لمبی حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے بیچ میں اللہ نے فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَائِ وَلَوْلَ الْبَحَائِمُ لَمْ يُمْتَرُو یہ وہی لائنیں جو میں نے ابھی شروع میں پڑھاتا نبی فرماتے ہیں کہ جو قوم بھی زکاة دینا بند کر دے تو اللہ تعالیٰ انہیں بارش سے محروم کر دیتا ہے زکاة دینا بند کر دے تو بارش سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے وَلَوْلَ الْبَحَائِمُ لَمْ يُمْتَرُو اور اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی بارش نہیں دیتا مطلب جانوروں کے لئے تھوڑا تھوڑا بارش آ جاتی ہے لیکن انسان اس بارش سے محروم کر دیاتا ہے اگر وہ زکاة دینا بند کر دیتا تو تو بارش سے محرومی کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے زکاة نہ دینا صدقہ خیرات نہ کرنا اس لئے صدقہ خیرات اگر ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بارش سے ہمیں محروم نہیں کرے گا تو بارش کو برقرار رکھنے کے لئے اور بارش کی نعمت سے مستفید ہونے کے لئے ایک ذریعہ کیا ہے زکاة صدقہ خیرات اور ایک اور چیز ہے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت سورہ حود میں اللہ نے کہا ہے کہ استغفرو ربکم تمتوبو الیہی یرسل سماع علیکم مدرارا اللہ سے توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو استخبار کرو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا تو بارش کیسے ملتی ہے زکاة دینے سے ملتی ہے گناہوں سے دور رہنے سے بارش ملتی ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن